Good morning friends جیما تدی سبھی کو آز میں ہمچلی دھام میں بنائے جانے والے مدرے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے اور اسے ہمچلی دھام کی جان کہا جاتا ہے مدرے کو یہ بہت پرکار کا ہوتا ہے آلو رازمہ کا چنے کا سپو بڑی کا عربی کا یہ بہت طرح سے بنایا جاتا ہے لیکن آز میں آلو رازمہ والے مدرے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے بنایا تھا تو میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی ریسپی کو شیئر کیا جائے تو یہ بہت اچھا بنا ہے اس کو کھانے کا بہت مزا آتا ہے میں نے آز بنایا تو سچ میں مجھے ہمچلی دھام کی یاد آگئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاول کے ساتھ اس کو میں سرب کر رہی ہوں یہ بہت ہی تیسٹی بنا ہے دیکھنے میں جتنا لگ رہا ہے سندر اس سے بھی جیدہ سندر ہے اس سے بھی جیدہ تیسٹی ہے کھانے میں ہے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 1500 گرام کے تقریب رازمہ بھگو کے رکھے تھے اس کپ سے میں نے میزر میٹ کیا تھا اور اب اس میں ڈیڑ چمچ میں نمک ڈالوں گی اور ایک چمچ میں حلدی کا اس میں ڈال رہی ہوں اب اس کو پکنے کے لیے ہم رکھ دیں گے گیس پہ گیس کی فلیم میڈیم ہائی کریں گے اور پچیس میٹ تک یہ پک جائے گا اچھے سے تب تک ہم آلو لیں گے اور آلو کا چھلکہ اتار کے انہیں کاٹ لیں گے اور ادرک لہسن اور پیاج کوٹ لیں گے اور کڑھائی میں نے رکھ دی جس میں میں تیل ڈال رہی ہوں اب ہم آلو فرائی کر لیں گے جب تک ہمارے رازمہ بوائل ہو رہے ہیں تب تک ہم یہ کام کر لیں گے تو یہاں پہ گولڈن براؤن کلر ہونے تک آلو کو ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے آلو ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب یہاں پہ دو ٹاماتر ہیں جن کا چھلکہ میں بھون رہی ہوں اور وہ بھوننے سے یہ ہوگا کہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور اس کا چھلکہ بھی آسانی سے نکل جائے گا تو اس کو پھر ہم گریٹر کی ہیلپ سے گریڈ کر لیں گے اور مکسی میں پیسنے کا جھنجٹ بھی نہیں رہے گا یہ دیکھئے یہاں پہ میں ان کو گریڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اب بناتے ہیں اس کا تڑکہ گیس پہ تیل گرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا ہینگ کڑی پتہ دو مرچیں تھوڑا سا سابود دھنیا جیرہ میتھی دانا میں نے ڈال لیا ہے اب میں گریڈٹ کیا ہوا لہسن پیاز اور ادرک ڈال رہی ہوں جو کی دو گرچی کے قریب ہے اور یہاں پہ ہم اسے اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے اس کو گورڈن کلر کا ہونے تک ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اس کو یہاں پہ بھوننا بہت جروری ہے اسی سے اس کا فلیور اور کلر بہت پیارا آئے گا تو یہاں پہ میرا پیاز اچھے سے بھون چکا ہے تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ہوں ہاپ چمچ حلدی ہاپ چمچ نمک اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں اور دو چمچ گرم مسالہ جو ہوم میڈ میں ہے اس کی ریسپی میں نے ڈال لی تھی اور تھوڑے سے کڑی پتے میں اس میں ڈال رہی ہوں اب یہاں پہ گریڈٹ کیے ہوئے ہمارے دو ٹاماتر اس میں ایڈ کر رہی ہوں ان کو بھی ہم اچھے سے مسالے کے ساتھ پکنے دیں گے دو سے تین منٹ تک تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے رازما کیسے ہو گئے ہیں تو رازما بھی ہمارے بہت اچھے سے بوئل ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنے پھرائی کیے ہوئے آلو تو ان کو ہم دو سے تین منٹ تک اچھے سے مسالے کے ساتھ بھون لیں گے بہت اچھے سے جب تک ان کا کلر اچھا نہ آئے تب تک آپ اسے چلاتے رہیے اور اس کے بعد ہم رازمہ کا پانی نکال کے رازمہ کے دانے اس میں ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم اچھے سے مسالے کے ساتھ بھون لیں گے چلاتے ہوئے یہی پروسس آپ کو تین سے چار میٹ تک کرنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اسی سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور مدھرے کا اصلی ٹیسٹ اسی سے آئے گا تو اس کو چلاتے رہیے اور پھر بعد میں دو سے تین میٹ چلانے کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دیجئے اور اس کو چار سے پانچ میٹ تک تھک کنسیسٹنسی میں لے آئیے اس طرح کا ٹیکچر اس کا ہونا چاہیے تو اب یہ پرفیکٹ ہو گیا ہے مدھرہ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے گیس کی فلیم آف کر دی ہے آپ دے سکتے ہیں مدھرہ ہمارا کتنا اچھا تیار ہو گیا اور یہاں پہ میں نے ہرا دھنیاں کٹا ہے جو میں اوپر سے ڈال رہی ہوں جس سے اس کا فلیور اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی تو یہاں پہ سرپ کرنے کے لیے ہو گیا یہ دیکھیں میں کٹوری میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں گے جس سے خوشبو بھی اچھی آئے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا تو اس کو چابل کے ساتھ کھاتے ہیں تو آج کے مدھرہ کی ریسپی آپ کو میری کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں جرور بتانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے